انوکھا سودا ٹیلی فون کی گھنٹی دیر سے بج رہی تھی بچے جانے کہا تھے ٹیلی فون کرنے والے بھی بڑی حمد اور صبر والا تھا آخر کار روحیل تیزی سے کمرے میں آیا اور رسیور اٹھا لیا فون کرنے والے کی آواز سنتے ہی اس نے پکارنا شروع کر دیا امی امی ناصر مامو کیا ہوا کیا ہوا میرے بھائی کو امی گھبرا کر ٹیلی فون کی طرف بڑھیں اللہ خیر کرے کیا ہوا ناصر کو امی ناصر مامو کا فون ہے روحیل نے کہا دراصل ناصر مامو کے فون سے وہ اتا خوش ہوا کہ سب کو پکارتا ہی چلا گیا ناصر بچوں کی پسندیدہ لادلے اور پیارے مامو تھے کیوں نہ ہوتے انہیں بھی بچوں سے بہت پیار تھا جب بھی آتے خوب سہرے کرواتے آئیس کریم کھلاتے مزے مزے کی کہانیاں سناتے انہیں سفر کرنے کا بہت شوق تھا وہ ایک کالج میں پڑھاتے تھے جب گرمی کی چھٹیا ہوتی اپنے سفری بیگ میں ضروری اشیاء ڈال کر جدھر جی چاہتا چلے جاتے اس سال وہ ایران ترکی اور وہاں سے یورپ کے دورے پر گئے وہ تو خیر ہوای جہاز ریل بس ویگن جو بھی سواری میسر آتی اس میں سفر کرتے ان کے ایک دوست ایسے بھی تھے جنہیں پیدل چلنے کا اتنا شوق تھا کہ کتاب پڑھتے پڑھتے راول پنڈی سے پیدل کو مری چلے جاتے ہاں تو اب بعد ناصر مامو کی ہو رہی تھی سفر پر جانے سے پہلے بادہ کر کے گئے تھے کہ جب آئیں گے تو سب کو سیر کرائیں گے اور اپنے سفر کے قصے سنائیں گے اور اب ناصر مامو کا فون آیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں بس پھر کیا تھا پورے گھر میں حلچل مچ گئی مامو کے لئے کمرہ ٹھیک کیا جانے لگا روحیل اور مہنور نے اپنے کھلونے اور کتابیں کرینے سے رکھ دیں سب چیزیں ٹھکانے سے لگ گئیں اب باورجی کھانے میں مصروف ہو گئی اور روحیل اور مہنور ایک ایک گھڑی گھنے لگے انتظار کی گھڑیاں کارٹنی کتنی مشکل ہوتی ہیں زبیدہ بیگم نے محسوس کیا کہ بچے ابھی سے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں انہوں نے باورجی کھانے ہی سے آواز دی بچوں اس طرح بیکار نہ بیٹھو اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر لو تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو ناصر مامو کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے بچوں کا جی تو نہ چاہتا تھا مگر امی کی بات دل کو لگی اپنے اپنے سکول بیک نکال کر نامکمل ہومورک پورا کرنے لگے اور پھر ٹیسٹ کی تیاری میں ایسے مصروف ہوئے کہ وقت کا پتہ نہ لگا وہ تو جب دور بیل بجی تو دونوں اچھل کر اٹھا کھڑے ہوئے اور خوشی سے چلاتے ہوئے دوریں مامو آگئے مامو آگئے ہاں بھئی ہم آگئے ہم آگئے ناصر مامو نے بھی گیٹ کھلتے ہی نعرہ لگا زبیدہ بیگم بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی سب ٹی وی لاؤنج میں آگئے روحیر اور مہنور ناصر مامو سے لپڑ گئے جب سوفے پر بیٹ گئے تو دونوں بچے ان کے ساتھ چپک کر بیٹ گئے جیسے مامو اٹھ کر کہیں بھاگ جائیں گے تھوڑی دیر بعد جب اتمنان ہوا تو ناصر مامو کہیں نہیں جاتے تو بچے نارمل ہوئے پھر ان کے سفری بیگ کی خبر لی گئی اس بار انہیں کچھ نقشے اور انگین تصویروں والی کتاب توفے میں ملی پھر بچوں نے وہ تصویریں دیکھنی شروع کی جو مامو نے سیاہد کے دوران کھیچی تھی ایک تصویر دیکھ کر روحیل حیرت سے بولا یہ ٹرک اور اس پر سوار گائے کی تصویر کیوں کھیچی آپ نے یہ تو بڑی سپیشل گائے ہیں خاص گائے اس نے پہلے مجھے نقصان پہنچایا پھر فائدہ اس پر روحیل اور مہنور مارے اشتیاک کے ان کے سر ہو گئے کیا کیا تھا گائے نے مامو ہمیں بتائیں بتائیں گے بھئی بتائیں گے سبر تو کرو کچھ چائے پانی تو پی لینے دو ناصر نے جواب دیا اس وقت زبیدہ بیگم شربت کا گلاس لے کر آئیں گے اور بولی ہاں بچوں مہمان کو پہلے چائے پانی پوچھتے ہیں پھر بعد میں کوئی اور کام ہوتا ہے لو نہ ناصر پی لو ناصر بہت پیاسے معلوم ہوتے تھے جلدی سے شربت کا گلاس خالی کر دیا اور بولے آپی جان ایک کپ چائے ہو جائے تو کیا بات ہے ابھی لاتی ہو زبیدہ بیگم نے جلدی سے کہا اور کچھن میں چلی گئی جب تک امی چائے لے کر آتی ہے آپ ہمیں گائے والی بات سنا دیں نہ مامو جان مہنور نے اتنی منت سے کہا کہ ناصر کو ہسی آگئی اچھا اچھا سناتا ہوں آپی کو آ جانے دو ورنہ پھر دوبارہ سنانی پڑے گی اور ابو کو روحیل نے پوچھا ابو کو میں سنا دوں گی مہنور نے بے سبری سے کہا کہ کہیں ناصر مامو یہ نہ کہہ دے کہ رات کے کھانے پر جب سب موجود ہوں گے ہم چائے بھی پیتے ہیں اور آپ کو گائے کی کہانی بھی سناتے ہیں زبیدہ بیگم نے بھی وہ تصویر دیکھی تو انہیں بھی اشتیاق ہوا کہ آخر قصہ کیا ہے چائے کی ایک چسکی لے کر ناصر نے کہا شروع کیا کہ جب ہم ترکی گئے جس کا دارالحکیمت حکومت انکرا ہے وہاں سے ہمیں ایک چھوٹے سے قصب میں جانا پڑ گیا واپس ہمیں انکرا ہی آنا تھا یہ ہم کون تھے زبیدہ بیگم نے پوچھا یہ میرے دوست تھے جو ترکی کے ساتھ گئے تھے امی آپ بیچ میں نہ بولے روحیل نے جڑ کر کہا اچھا نہیں بولتی زبیدہ بیگم نے جواب دیا تو ناصر نے کہا شروع کیا کہ رات کافی ہو چکی تھی وہاں سے کوئی سواری اس وقت جانے کے لئے موجود نہ تھی ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ کیسے جائیں گے بس کے اڈے کے اکبر سے گاڑی کے انجن کی گھو گھو سنائی دی ہم نے جا کر دیکھا تو ایک ٹرک کھڑا تھا جس پر گھا سے گھٹے اور ایک یہ گائے تھی میرے دوست کو ترکی کی زبان آتی تھی اس نے ڈرائیور سے پوچھا کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے وہ تیار ہو گیا مگر افسوس کرنے لگا کہ ٹرک میں بیٹھنے کی لئے کوئی مناسب جگہ نہیں ہے ہم نے گوھر سے دیکھا تو یہ ایک ٹرالر تھا جو ایک ٹریکٹر کے پیچھے لگا ہوا تھا ڈرائیور نے جھجکتے ہوئے ہمیں گھاس کے گھٹھوں پر سفر کرنے کی پیشکش کی تو ہم فوراں ٹرالر پر چڑ گئے ہم بہت تھکے ہوئے تھے موسم بھی بہت خوشگوار تھا اور سفر طویل تھا تھوڑی ہی دیر میں نیند آگئی نیند کے دوران ایسا محسوس ہوتا رہا کہ کوئی میری جینس کھیچ رہا ہے مگر تھکن اور نیند کی وجہ سے میں سوتا رہا انکرہ آنے پر ٹرالر رکا تو آنکھ کھلی صبح ہو چکی تھی ہم نے ٹریک اور ٹرالر والے کا شکریہ آدھا کیا اور اس مہربانی کا معافضہ دینا چاہا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہنے لگا آپ میرے پاکستانی بھائی افسوس ہے کہ لیٹنے کے لیے مناسب جگہ نہ مل سکی بے آرامی سے آپ کا سفر کٹھا ہم دونوں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ آدھا کیا ڈرائیور کے جانے کے بعد میرے دوست نے میری طرف دیکھا اور ہسنا شروع کر دیا کیا بات ہے میں نے پوچھا ذرا اپنی جینس تو دیکھو میں نے دیکھا تو جینس دائے گھٹنے سے پاؤں تک بری طرح پھٹی ہوئی تھی جسے کسی نے چبار ڈالا ہو یہ کیسے ہوا ٹرالر میں تو ٹھیک تھاک سوار ہوئے تھے میرے دوست نے کہا تب مجھے یاد آیا کہ رات بھر جو کوئی میری جینس کھیچتا رہا تھا تو یہ اس گائیں کا کارستانی تھی گھان سمجھ کر وہ میری جینس چباتی رہی گھان سمجھ کر نہیں پیارے بھئیہ گائیں اور بکری کاغذ کپڑے سب چباتی ہے زبیدہ بیگم نے ہستے ہوئے کہا بہرال اب کیا ہو سکتا ہے میری نئی جینس کا تو کبارہ ہو چکا تھا ایک پانچہ بلکل نیا اور ایک پھٹا ہوا تھا جب ایک ترکیف سوجی میں نے گھٹنوں کے قریب سے دونوں پانچے کارٹ دیئے ایک نے جینس کا برمودہ بنا دیا روحیل نے تالیاں بجا کر کہا ویسے آپ ایک پانچہ لمبا بھی چھوڑ سکتے تھے مہنور نے بڑی سنجیدگی سے رائے دی اس کے بعد ہم قریب کے ریسٹوران میں ناشتہ کرنے چلے گئے وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے چند مقامی لوگ اور گیر ملکی جوڑا تھا وہ گالبن امریکی جوڑا تھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ امریکی تھے روحیل نے پھر ٹوکا میں نے ان کے سفر بیگ پر امریکی کا جھنڈا بنا ہوا دیکھ لیا تھا ناصر نے جواب دیا اور باری اور بات جاری رکھنے رکھتے ہوئے کہا کہ ہم نے ناشتہ مانگوایا اور چائے پیتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ امریکی جوڑا بار بار میری طرف دیکھ رہا ہے میں تھوڑا سا گھبرایا پھر سوچا شاید امریکی شاید میری جینس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پھٹی ہوئی نیکر پہن رکھی ہے جب ہم ناشتہ کر چکے اور اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ دونوں ہمارے قریب ہیں اور مرد نے پوچھا یہ جینس آپ نے کہاں سے لی پاکستان سے میں نے بڑے فخر سے جواب دیا تھوڑی دیر خاموش رہے پھر امریکی بولا پاکستان میں اتنے اچھے گارمنٹس بنتے ہیں جی کیوں نہیں ہمارا ملک بہترین کارمنٹس تیار کرتا ہے اور ایکسپورٹ بھی کرتا ہے میں نے اسے فخریہ انداز میں جواب دیا وہ پھر خاموش ہو گیا مگر یوں لگتا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو آخر کار لڑکی نے کہا کہ آہ کیا آپ ہمیں یہ بیج سکتے ہیں کیا میں نے حیرت سے کہا میں سمجھا مزاق کر رہے ہیں میں نے دوست کی طرف دیکھا اس نے اردو میں کہا کہ بیچ دو انہیں پسند آگئی ہے میں نے جب ان دونوں کی طرف دیکھا تو وہ میری جانب بڑی امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے مجھے بھی مزاق کی سوچی میں نے کہا پچاس ڈالر کا ڈالر لوں گا ڈن یعنی کہ تیہ ہو گیا امریکی فوراں مان گیا آرے یہ تو سچ مچ مان گیا میرے موں سے نکلا امریکی نے ٹھیک یوں کہہ کر پچاس ڈالر مجھے پکڑا دیئے میں نے کہا ذرا ٹھہریے میں بھی آتا ہوں بات رو میں جا کر میں نے بیک سے پینٹ نکال کر پینیوں اور جیز لاکر انہیں دے دی وہ پھر میرا شکریہ آدھا کرنے لگے وہ بہت خوش تھے مگر مجھ سے زیادہ خوش نہیں ہو سکتے تھے میں خوش بھی تھا اور حیران بھی ریسٹورنٹ سے باہر آئے تو ٹھولر ابھی تک سامنے کھڑا تھا گائیں اس میں کھڑی جگالی کر رہی تھی میں نے کیمرہ نکالا اور گائیں کی تصویر اپنے کیمرے میں محفوظ کر لی موسیقی